البرک انفو کے معزز دوستو تکتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کو حسیب افضل کا سلام پہنچے ناظرین گرامی مسلمانوں کی تاریخ میں کچھ لوگ ایسے گزرے ہیں جن کا نام رہتی دنیا تک قائم رہے گا آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے مسلم لیڈر کے بارے میں بتائیں گے جو صرف سترہ سال کی عمر میں سندھ کو فتح کرتے ہوئے ملتان تک جا پہنچا سترہ سال کا یہ نوجوان وہ کر جائے گا جو بڑے بڑے حکمران نہ کر سکے یہ کسی نے نہیں سوچا تھا دوستو محمد بن قاسم کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں آگے بڑھنے سے پہرے نئے آنے والی ناظرین سے گزارش ہے کہ چینل کو سبکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ اس طرح کی اور بھی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہیں ناظرین گرامی محمد بن قاسم کا پورا نام عماد الدین محمد بن قاسم بن یوسف تھا آپ بنو امیہ کے مشہور سپاہ سالار حجاج بن یوسف کے بھتیجے تھے محمد بن قاسم طائف میں پیدا ہوئے آپ کی ابتدائی تربیت بسرہ میں ہوئی بچپن سے ہی محمد بن قاسم مستقبل کا قابل اور ذہین شخص نظر آتا تھا محمد بن قاسم ابتدائی تعلیم کے بعد فوج میں بھرتی ہو گئے انہوں نے سپاہ گری کی تربیت دمشق میں حاصل کی اور انتہائی کام عمری میں اپنی مہارت اور صلاحیت کی بدولت فوج میں عالی عوضہ حاصل کر کے امتیازی حیثیت حاصل کی ناظرین گرامی جب پندرہ سال کی عمر میں ایران میں کردوں کی بغاوت کو کچلنے کے لیے آپ کو سپاہ سالاری کے فرائض سونپے گئے تو اس وقت بنو امیہ کے حکمران ولید بن عبد الملک کا دور تھا اور حجاج بن یوسف عراق کا گورنر تھا اس موہم میں محمد بن قاسم نے کامیابی حاصل کی اس کامیابی کے بعد محمد بن قاسم کو فارس کے شہر شیراز کا گورنر بنا دیا گیا اور اس وقت آپ کی عمر صرف سترہ برس تھی آپ نے اپنی تمام خوبیوں کے ساتھ حکومت کر کے اپنی ذہانت اور قابلیت کا سکہ بٹھایا دوستو اس وقت آج کا ہندوستان اور پاکستان جسے برسغیر پاکو ہند کہا جاتا ہے دو حصوں میں تھا ایک ہند اور دوسرا سندھ تو ایک مرتبہ کچھ عرب قبائل ایک بحری جہاز میں سفر کر رہے تھے تو سندھ کے علاقے دیبل کے مقام پر ڈاکو نے بحری جہاز پر حملہ کر دیا کافلے کو لوٹ لیا گیا کچھ مردوں کو قتل کر دیا گیا اور عورتوں کو قید کر دیا گیا تو ایک عورت پکاری یا علالحجاج یا علالحجاج ڈاکو کے اس حملہ سے جو لوگ بچ گئے یا جنہیں ان ڈاکو نے چھوڑ دیا وہ لوگ جب عراق میں پہنچے اور حجاج بن یوسف کو ملے تو انہوں نے کہا کہ ایک بہن نے کہا تھا کہ یا علالحجاج یعنی حجاج بن یوسف سے مدد کی اپیل کی تھی حجاج بن یوسف نے جیسی ہی یہ الفاظ سنے وہ اکدم کرسی سے کھڑا ہوا اور کہنے لگا لبائک یا اختل اسلام انہوں نے یہ الفاظ تین مرتبہ دہرائے اور کہا کہ اب میرے اوپر عیش و عشرت اور آرام حرام ہے جب تک میں اس بہن کی مدد کو نہ پہنچوں حجاج بن یوسف نے اسی وقت ایک لشکر تیار کیا اور عبیداللہ بن نبہان رحمہ اللہ کو لشکر کا سپاہ سالار بنایا اور انہیں روانہ کر دیا لیکن یہ لشکر شکست کھا گیا اور عبیداللہ شہید ہو گئے حجاج بن یوسف نے ایک اور لشکر ہوتیل بن تحفہ رحمہ اللہ کی سربراہی میں روانہ کیا پر یہ لشکر بھی شکست کھا گیا اور وہ بھی شہید ہو گئے ان دونوں لشکروں کی سندھ میں شکست کے بعد حجاج بن یوسف نے اس وقت کے بادشاہ ولید بن عبد الملک سے درخواست کی کہ مجھے شام سے ایک لشکر چاہیے کیونکہ حجاج بن یوسف کے پاس ان دو شکستوں کے بعد وسائل ختم ہو جو گے تھے ولید بن عبد الملک نے انکار کر دیا کہ ہم ایک اور محاذ نہیں کھول سکتے حجاج بن یوسف نے انہیں یہ کہہ کر منا لیا کہ جتنے وسائل استعمال ہوں گے میں اس کا ڈبل ادا کروں گا اس طرح شامیوں کا بارہ ہزار کا لشکر تیار ہوا اور اس کا سپہ سالار ایک سترہ سال کے لڑکے کو بنا دیا گیا جس کا نام محمد بن قاسم تھا ناظرین گرامی دیبل کے مقام پر یہ جنگ کچھ دن چلتی رہی دیبل شہر میں ایک گمبت تھا جس کی اوپر جھنڈا لگا ہوا تھا اس شہر کے لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ جب تک یہ جھنڈا نہیں کرتا تب تک یہ شہر فتح نہیں ہو سکتا تو محمد بن قاسم اپنے ساتھ ایک توپ لے کر آیا تھا جسے منجنیک کہتے ہیں اس کے ذریعے بڑے بڑے پتھر پھینکے جاتے ہیں یہ منجنیک اتنی بڑی تھی کہ اس سے پانچ سو سپاہی کھینچ کر لائے تھے اس منجنیک کے ذریعے جب شہر پر بڑے بڑے پتھروں کی برسات کی گئی تو گمبت پر لگا جھنڈا گر گیا اور دشمن فوج نے ہتھیار اڑا دیئے اور یوں محمد بن قاسم نے سندھ کو فتح کر لیا برسغیر میں یہ اسلام کا پہلا فاتحانہ داخلہ تھا دوستو اس دور کا سندھ دیپالپور سے لے کر منبئی تک تھا اور باقی ہند علیدہ علاقہ تھا اور اس سارے علاقے کا بادشاہ راجہ داہر تھا محمد بن قاسم نے تقریباً چار سال سندھ پر حکومت کی لیکن اس مختصر عرصے میں فتوحات کے ساتھ ساتھ سلطنت کا عالی انتظام کیا محمد بن قاسم کی شخصیت انتہائی پروکار تھی اور ان کا اخلاق جلد ہی دوسروں کو اپنا گرویدہ بنا لیتا تھا محمد بن قاسم کی فوج اور انتظامی کامیابی پاک و ہند کے مسلمانوں کی تاریخ کا ایک سنہری باب ہے وہ خدادات صلاحیوں سے مالا مال ایک قابل لیڈر تھا ایک شیر حبل ودنی کے جذبے سے سرشار ایک سیاستدان اور ایک قابل منتظم اس کی کم عمری متاثر کن شخصیت اس کی جرت مندی اور بہادری جس کے بلبوتے پر اس نے کئی فتوحات حاصل کی دشمنوں کے لیے فولاد اور دوستوں کے لیے نرم دل تھا محمد بن قاسم سندھ فتح کرتے ہوئے ملتان تک پہنچ گیا اور اس دوران حجاج بن یوسف کا انتقال ہو گیا جس کی وجہ سے محمد بن قاسم واپس لوڑ گیا حجاج بن یوسف کے انتقال کے کچھ عرصہ بعد ہی ولید بن عبد الملک کا بھی انتقال ہو گیا اور یوں فاتح سندھ محمد بن قاسم کا زوال شروع ہو گیا کیونکہ ولید بن عبد الملک کا بھائی سلمان بن عبد الملک تخت کا جانشین مقرر ہوا اور وہ محمد بن قاسم کا سخت مخالف تھا سلمان بن عبد الملک نے محمد بن قاسم کی تمام خدمات کی علاج نہ رکھتے ہوئے یزید بن ابی قبشہ کو سندھ کا نیا گورنر بنا کر بھیجا اور حکم دیا کہ محمد بن قاسم کو گرفتار کر کے لائے جائے محمد بن قاسم کے ساتھیوں کو جب یہ پتا چلا تو انہوں نے محمد بن قاسم سے کہا کہ ہم تمہیں اپنا امیر جانتے ہیں اور اس کے لیے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں اور خلیفہ وقت کو آپ تک پہنچنے نہیں دیں گے لیکن محمد بن قاسم نے خلیفہ کی حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکا لیا یہ ان کی عظمت کی سب سے بڑی دلیل ہیں کیونکہ اگر وہ ایسا نہ کرتے تو ان کی مدد کے لیے سندھ کی ریت کا ہر ذرہ آگے آتا لیکن انہوں نے اپنے آپ کو ابی قبشہ کے سپورت کر دیا محمد بن قاسم کو گرفتار کرنے کے بعد دمشق بھیجا گیا اور وہاں پر انہیں قید کر دیا گیا سات ماہ قید کی صعوبتیں جھیلنے کے بعد وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے اس طرح اس خلیفہ نے ایک عظیم لیڈر کی قدرناک کرتے ہوئے محمد بن قاسم کو اپنی ذاتی عداوت کا نشانہ بنا دیا اور ایک عظیم فاتح اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا لیکن محمد بن قاسم نے اپنی جنگی صلاحیتوں جرت اور حسن اخلاق کے باعث ہندوستان میں جو کرنا میں انجام دیے وہ تاریخ میں سنہری حروف سے لکھے جائیں گے ان کی موت سے دنیا اسلام کو عظیم نقصان پہنچا تو ناظرین گرامی یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو ہماری اکاوش پسند آئی ہوگی تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز کے لیے البرک انفو کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو ضرور پرس کریں تاکہ نئی آنی والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک بروقت پہنچ سکے میں وصیب افضل ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ